ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ تو معزز ہیں جناب سپیکر یہاں پہ ایک اہم جناب سپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ چار پانچ میمبرز نے آکے ادھر اوز جو لی ہے جو حلف لی ہے وہ غلط ہے دوگر صاحب رانہ تنویش صاحب جواب دیں گے دوگر صاحب ایک منٹ ذرا تشریف لکھیں دوگر صاحب ذرا تشریف لکھیں جناب سپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوز لی ہے وہ کنٹمٹ آف کوٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کوٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے یہ پوائنٹ نمبر ون ہے سر اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائٹ دیکلیر کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جناب سپیکر یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف تی آپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے موجنا چیز کو نومنیٹ کیا اور بحیثیت کینڈیٹ فور پرائم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپریزنٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالا جیل میں ہم لوگوں کے پاس کوٹ آرڈرز تھے اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب سپیکر کہ جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل نے جو کوٹ آرڈرز ہیں اس کو وائلیٹ کیا ملنے نہیں دیا اور یہ بارہ بار آ رہا ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی کوٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے یا وہ جیل سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اپاور آنٹو ایمسیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کوٹس بنی ہیں ان جد ساہبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر جس ملک میں رول آف لاؤ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا جناب سپیکر یہ نظام نہیں چال سکتا اس طرح میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن میمبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوچ لیا گیا ہے اس کا نالن وائڈ ڈیکلیئر کیا جائے وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دہ ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جو فارم فارٹی سیون کے بھی لوگ آئے ہوئے یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈیکلیئر کیا تھا جن کو فورس فولی جتایا گیا تھا اس کی ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں اور مضامت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے ایک سو ایسی میمبرز انشاءاللہ تعالیٰ اس ہاؤس میں پاکستان تحریکن صاحب کے نہیں آتے اور خواتین کا کوٹا ہمارا اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا آخر میں جناب سپیکر اس میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کے عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈارا جا رہے ہیں ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے بہت شکریہ جناب سپیکر میں اس پہ بدائے